اچھا میں نے آپ کو ویڈیو اپنا ہے سے پہلے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تھی اس کا نام عباس اس کے بارے میں اترات وہ ماشاءاللہ سجاد جانی صاحب ماشاءاللہ بڑے وائرل ہوتے ہیں ویڈیو اگرہ اصل میں وہ ماشاءاللہ نانکش تو ان کے بہت پیارے اور اچھے ہیں لیکن اس کے جو صحت ہے نا وہ کافی کمزور ہے تو ان کو چاہے کوئی ریپے شریپے لگوائیں تاک ان کی شادیہ کوئی بندوباس کر سکتے آج کال لوگ جو ہیں وہ رشتوں سے بہت زیادہ پرشان ہے کہ لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اگر لوگ آپ کے پاس کس طرح آتے ہیں کس طرح رشتے کرواتے ہیں اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ لوگ آج کال اخلاق عزت وغیرہ کو نہیں دیکھتے صرف دولت کو دیکھ رہے ہیں کہ دولت ہو اخلاق عزت نہ ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گے اس میں بات یہ ہے کہ اسی لئے تو آج آپ ڈیوورس کی ریشو دیکھ لیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان محمد سلمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پاکستان گلوبل ناظرین اس ٹائم ہم جس ویو پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے یہ نیا سیٹ اپ ہے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے پیاس یہ نیا سیٹ اپ بنایا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ رشتے کراتے ہیں ان کا نام ہے اکیل بھائی آج کال لوگ جو ہیں وہ رشتوں سے بہت زیادہ پرشان ہے کہ لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اگر لوگ آپ کے پاس کس طرح آتے ہیں کس طرح رشتے کرواتے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چال ہے آپ کے سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو وہ تو پھر زمین و آسمان بار جاتے ہیں ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ میں مختلف کیٹیگری آتی ہیں کچھ میڈل کلاس فیملی ہے کچھ اپر میڈل کلاس فیملی ہے تو بس وہ سٹیٹس کے حساب سے ڈیمانڈ ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کسی آتا کو کچھ کی جائز بھی ہوتی ہے اور کچھ کی جو آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو نامناسب کہلیں یا وہ ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی مثلا آپ مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ اب میٹری کے پاس ہے اب وہ کہیں مجھے ایم بی بیہر ڈوکٹر لرکی سے شادی کرنی ہے ایسا تو نہیں ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اب وہ جب اگر بل فرض اس کے پاس پاس پیسہ ہے بینکو بیلہ سارا کچھ ہے لیکن وہ اب کیسے آپ بندہ بات کریں اب انہوں نے کہنا ہماری ایڈوکیشن دیکھیں اور وہ حالانکہ سلام تو جازے دیتا ہے لیکن سٹیٹس وائز وہ انہی فیملی اگری کرتے تو اس طرح کی ڈیمانڈ ہو گئی پھر ایک ڈوکٹر ہے تو ڈوکٹر نے ڈوکٹر سے کوئی ترجیح دینی ہے تو مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں تو اگر دین کی طرح جائیں نا تو یہ ڈیمانڈ بگر ادھر نظر نہیں آتی وہ در کہا گیا ہے حدیث میں اچھا اگر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ لوگ آج کال اخلاق عزت وغیرہ کو نہیں دیکھتے صرف دولت کو دیکھ رہے ہیں کہ دولت ہو اخلاق عزت نہ ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گے اس میں بات یہ ہے کہ اسی لئے تو آج آپ ڈیوورس کی ریشو دیکھ لیں اس میں دیکھتے کیا ہیں لڑکے کا گھر سب سے پہلے دیکھنا ہے اس کا بینک بینس دیکھنا ہے فیملی کا سٹیٹس دیکھنا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ نماز پڑتا ہے یا نہیں یہ قرآن اٹھ کے پڑتا ہے یا نہیں اس کی کمائی جو ہے یہ کمارہ یہ حلال کا یہ حرام کا ہے اس کا اخلاق ایسا ہے آپ دیکھیں اگر آپ دین کی طرح جائیں تو حدیث ہے کہ نبی پاس صلی اللہ چار چیزیں دیکھو نکاح کرتے ہوئے شادی کرتے ہوئے نمبر ایک اس کا حسب نصد دیکھو اس کا حسن دیکھو تو نمبر تین اس کا جو ہے ظاہری جو مال و دولت ہے وہ دیکھو چوتھے نمبر پہ اخلاق دینداری کو فرمایا کہ ترجیح دو اگر اب وہ تم اس کو ترجیح دو گے وہ تینوں چیزیں اس میں کور آپ ہو جائیں گے اچھا ایک چیز اور جو ریجسٹریشن ہے آپ کی اس کا پرسیس کیا ہے ملکہ کس طرح وہ کرواتے ہیں لوگ ملکہ ایڈز لگاتے ہیں آپ کے پاس کس طرح لوگ آتے ہیں یہ ذرا تھوڑا سے جس میں آن لائن کام ہو رہا ہے ہمارا اور الحمدللہ لوگ آن لائن ہی ریجسٹریشن کرواتے ہیں اور ایک جو یہ کام ٹرسٹ بیس پہ ہوتا ہے نا تو فیملی کا جب کنٹنکٹ ہوتا ہمارے ساتھ تو وہ پھر ایک چین بنتی ہے تو اس طریقے سے پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ حافی صاحب کام کرتے ہیں تو وہ پھر اس سلسلے سے آگے پرتی چلتی جاتی اچھا میں نے آپ کو ویڈیو اپنے آنے سے پہلے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تھی اس کا نام عباس اس کے بارے میں سجاد جانی کے شو میں کام کرتے ہیں سجاد جانی صاحب ماشاءاللہ بڑے وائرل ہوتے ہیں اصل میں وہ ماشاءاللہ نانکش تو ان کے بہت پیارے اور اچھے ہیں لیکن اس کے جو صحت ہے نا وہ کافی کمزور ہے تو ان کو چاہے کوئی ریپے شریپے لگوائیں تاکہ ان کی شادیہ کوئی بندوباس کر سکے اچھا اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کو اس رشتے ہیں آپ کتنے سالوں سے یہ کروا رہے ہیں کیونکہ یہ کلہ بندہ کام نہیں کرتا ہمارے جو کلیگز ہیں ان کے ساتھ ورگ کرتے ہیں اور پروفیشنل بندے جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں ہمارا اوفیس بگرہ مغلپورا کی طرف بھی ہے تو اگر ویزر کرنا ہے تو وہ آپ اوان میریج بیوڑو کے نام سے آپ وہاں بھی آسکتے ہیں ویسے اون لائن بھی ہمارے یوٹیوب چینل لنکڈین اور انسٹاگرام مختلف پلیٹ فارم ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہیں تو وہ فیملی رابطہ کر سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں جو میڈل کلاس فیملی نے جو غریب یا جیتیم ہیں یا جو بیوہ ہیں ان کے لئے فری اوپ پوسٹ ہے تو جو اپنا ہائی سٹینڈر کی فیملیز ہوتی ہیں ان سے ہم فیش چارج کرتے ہیں فیش چارج کرتے ہیں اچھا ایک چیز ہو رہا آپ سے میں نے پوچھنی تھی کھالی لہور کے رشتے ہیں کہ لہور سے باہر ادھر کنٹریز کے بھی ہوتے ہیں پورے پاکستان سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آٹ آف کنٹری وغیرہ سے بھی یوکے کینیڈا یو ایس وغیرہ اسٹریلیا ہو گیا عرب کنٹریز ہو گئی ان میں بھی مارے پاس موجود ہوتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو مسائل آ رہے ہیں وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے آ رہے ہیں یعنی کہ بیٹی دو تھی ڈوکٹر تھی تو وہ کہتے ہیں مارے پندرہ ملے آ گا رہا ہے تو ہمیں رشتہ چاہیے بیٹی کے لیے ایک چیز میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں وہ باتیں آپ کے ساری ٹھیک ہیں لیکن ٹرسٹ کس طرح کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج کل فراد کر رہے ہیں دس زارہ بیس زارہ آپ جتنا بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی فیز ہوتی ہے سٹارٹ میں ٹھیک ہے جو آپ نے لینے ہے وہ آپ نے ٹائم کے لینے ہے ٹھیک ہے رشتے جوڑیاں جو اوپر بنتی ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ نے بنانی ہے لیکن جو آپ فیز لینے لوگ کس طرح آپ کے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آن لائن پیسے دے دیں بات یہ ہے کہ دس بیس ہزار یا پچاس ہزار تیز ہزار دیکھیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے لئے رشتہ چاہیے رشتہ چاہیے تو بتایا گاربت انہوں نے بتایا ہمارا پندرہ ملے کا ہے تو میرے پاس ایک فیملی تھی موقع پہ میں نے ان کو بتایا کہ دس ملے کا ان کا گار ہے تو ماشاء اللہ کا انجینئر یا ڈوکٹر تھا تو اچھی انکم ہے بتائیں بات چلائیں وہ کہتی ہماری جو گار ہے وہ پندرہ ملے میں ہے تو ہاں میں نے دس ملے میں نہیں کرنا کم از کم کنال کا یا اسے بڑھا ہو کیا بات تو اس طرح کی ڈیمانڈ رینا تو وہ ایک کمرے میں کھانا جو کھانا وہ ایک چھوٹی سی جو آپ کہہ لیں وہ چنگیر ہوگی اور چھوٹی سی ایک برتن میں دو چار باقی چیزیں تو ایسے پڑی رہتی ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہم صرف دیکھتے ہیں ظاہری معاملات ہم دیکھتے ہیں حسن کو ہم دیکھتے ہیں سٹیٹس کو جب تک ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے ہمارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا دیکھیں جی شادی انسان کس لیے کرتا ہے سکون کے لیے کرتا ہے تو اگر شادی کے بعد سکون مجسر نہ ہے تو پھر کیا فائدہ پیسہ کا کیا کرنا ہے بینک بیلنس کا کیا کرنا ہے ایسی خوبصورتی کو کیا کرنا ہے تو اس لیے دین کو ترجیح دیں آپ اخلاق کو ترجیح دیں جب آپ اس کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا ٹھیک ہے تو یہ معاملات ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے سانیا پیدا ہو جائیں گی جو ہمارے سننے والے ہیں ناظرین ان کے چینل کا نام بھی ہے اے ایم بی اونلائن رشتہ سینٹر اس کا لنک میں آپ کو میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ نے جانا ہے ویزل کرنا ہے اور ان سے رابطہ کرنا ہے ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ملتا روں گا دے اپنے مزبان محمد سلمان کو اجازت اللہ نگے بان